اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں سیکشن 156 کے بارے میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انویسٹیکیشن جو ہے آفیسر آئی او جو اسے کہتے ہیں وہ انویسٹیکیشن جب کر لیتا ہے یہ پولیس انویسٹیکیشن کلاتی ہے اپنی انویسٹیکیشن ہیڈ اوبر کر دیتا ہے اسٹیشن ہاؤز آفیسر کو ایس اچو کو ایس اچو کیا کرتا ہے پریپیر کرتا ہے چلان یا انٹیرم چلان جسے کہنے تو اس کا ٹائم پرپریشن کا چودہ دن ہے چودہ دن کے اندر اندر اس کو انویسٹیگیشن کمپیٹ کرنی چاہیے مزید تین دن کا گریس پیریڈ بھی مل جاتا ہے یعنی سترہ دن کے اندر یا تو چلان بنا لے یا انٹیرم چلان بنا لے پھر کیا کرتا ہے جب چلان بنانے کے بعد یہ پروکسیکیوشن آفیسر کو دے دیتا ہے حکومت کے وکیل کو سرکاری وکیل کو سرکاری وکیل سے یہ میجسٹریٹ کے پاس چل جاتا ہے میجسٹریٹ جو ہے اس کو اگر پولیس نے ڈسچارچ کیا ہے کہ بھئی دیکھ کے یہ بچھنا مجرم نہیں ہے پولیس انویسٹیگیشن میں کہہ دیا ہے سیکشن 169 کے تحت پولیس نے کہا یہ بلکل مجرم نہیں ہے شریف آدمی ہے یہ کولم ٹو چلان کا اس میں پولیس والا یہ چیز مینشن کرتا ہے تو اب جو ہے بہرحال اس کو چھوڑ دیا ہے شیورٹی پہ یا بداؤٹ شیورٹی پہ چھوڑ دیا ہے نہیں اس کو کسی زمانت پہ چھوڑ آیا ہے کسی بداؤٹ زمانت پہ پولیس والا نے چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ کوٹ بھی یہ میجسٹریٹ بھی یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے 63 کے سیکشن کے تحت سی ار پی سی کے تحت وہ اس کو ڈسچارچ کر دیتا ہے اور کیس رسٹارچ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے محمدہ لیکن اگر پرائیما فیسی کیس پہ لگتا ہے کہ جو شخص ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اس پہ کیس چلنا چاہیے تو سیکشن ون نائنٹی تحت کیا کرتا ہے یہ اور خود دیکھ ٹک اپ کرتا ہے اور پھر جو ٹرائل کا پریسیجر ہے وہ ٹو فارٹی ون سے ٹو فارٹی نائن کی تربیان منشن ہے اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ سکتا ہے یہ جو ہے جو ریزکشن میری نہیں ہے یہ سیشن کوٹ کی ہے کوٹ آف سیشن کی ہے نائنٹی سب سیکشن ٹو کے تحت وہ پھر اس کو آگے بھیج دیتا ہے سیشن کوٹ کو ٹو سکسٹی فائف اے سے ٹو سکسٹی فائف ان تک یہ اس میں طریقہ کار ہے جو سیشن کوٹ کا ہے اچھا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے ٹرائل میں کیا ہوتا ہے اگر مجرم جیل میں ہیں تو سپریڈنٹ سے کوئی جیل کے سپریڈنٹ ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ مجرم کو بھیجو کوٹ کے اندر حاضر ہو تاکہ کاروائی کی جائے اگر شیورٹی پہ اس کو رہا کر دیا گیا ہے پولیس والوں نے چھوڑ دیا ہے تو پھر پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپیر کرائیں کوٹ کے اندر ٹھیک ہے نا اچھا اب جو آتا ہے یہ سیکشن 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 تو سیکشن کوٹ میں کیس چلا جاتا ہے اب سیکشن جج خود کیس دیکھتا ہے یا سیکشن جج چاہے تو ایڈیشنل سیکشن جج کو یہ کہے کہ ہم یہ تم قدمہ دیکھو ٹھیک ہے اور یہ میں نے بتا دیا ہے ٹرائل میں پیش ہونے کی ذمہ داری ہے جیل میں ہے تو سپریڈنٹنٹ سے پیش کرے گا شورٹی پر چلا گیا ہے تو پولیس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو لے کے آئیں ٹھیک ہے اور اپیر ہو ٹھیک یہ تھا آپ کا ہم نے 156 سے بعد تمام ایک ایک سٹیپ سمجھ لیے آئی ہوپ آپ کیوں یہ کیلئر ہو گیا ہوگا